اسلام علیکم کر سکتے ہیں تو اب میں جیسا کہ نیو کرتا ہوں تو یہ سارے ڈیزائن آجاتے ہیں ادھر آپ کوئی سا بھی ڈیزائن آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بلینک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ بلینک رکھ لیں فرس ٹائم اور بعد میں بھی اس کی جو ہیں ڈیزائن وغیرہ وہ سیلیکٹ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیک گرون لگانا چاہتے ہیں بلیک کرنا چاہتے ہیں وائٹ جو بھی ہے نیچے آجائیں آپ ٹھیک ہے اور یہ اور زیادہ کافی ادھر کلرنگ والے ہیں ٹھیک ہے آپ ادھر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ڈیزائن آپ سیلیکٹ کر لیں بیک گرون کا اس کے لیے ان پیج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکٹ جو ہے فنیٹک کی بورڈ انسٹال کریں یا پاک اردو انسٹالر انسٹال کریں ٹھیک ہے اپنے کمپیوٹر میں تو آپ کو ادھر نیچے یہ اردو والا جو کی بورڈ ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ انگلش ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو انگلش سیلیکٹ کر لیں اس کے لیے کی جو ہے وہ ہے ونڈو پلس سپیس کی دبائیں گے تو یہ آپ کا کی بورڈ چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ونڈو والا بٹن دبایا ہوا ہے جیسے سپیس دباتا ہوں یہ نیچے اوپر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اردو لکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں کوئچ بھی ادھر میں ٹائپ کروں گا تو یہ ادھر لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی جو فاؤنٹ فیملی ہے وہ میں اوپر سے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر آوں گا اور ادھر آنے کے بعد میں انگلیش کروں گا اور جمیل نوری نسلیگ اس کی جو فاؤنٹ فیملی ہے وہ سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جمیل نوری نسلیگ ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں اور انگلیش ٹائپ کرنی ہے تو انگلیش کر لیں یہ کی بورڈ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایمج انزرٹ کرنی ہے تو ادھر آئیں ایمج پہ اور پکچر سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اپنے جہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایمج رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایمج آگی آپ بہت آسانی سے اسے ایجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہیں پہ بھی رکھ لیں آپ نے اپنی مرضی سے یہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کا اچھا ڈیزائن لگے اور اب اگر دیکھیں گے تو میں نے جو بنائے ہوئے یہ دیکھیں یہ یوٹیوب سیریز کے لیے جو میں بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں سیمپل یہ کرتا ہوں کہ ادھر چینج کر دیتا ہوں ٹائٹل باقی یہ سارا کچھ یہ میں نے ایمج لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کورس یہ سارا ویسے رہنے دیتا ہوں اب یہ جو ہے ٹیکسٹ یہ چینج کر دیتا ہوں ایک سیٹنگ اور اس کی ہوتی ہے اگر آپ اس کے ڈیزائن میں جائیں گے اور جو اس کا سلائیڈ سائز ہے نا وہ آپ نے وائیڈ سکرین رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یوٹیوب کے لیے فٹ آتی ہے یہ والی سائز جو ہے ٹھیک ہے آپ نے وائیڈ سکرین کر دینا ہے میرا پہلے سے ہی وہ ہے اب اس یعنی کہ ایکٹیوٹی کو آپ نے بنانا ہے ایمج تو ایمج میں کیسے کنورٹ کریں گے بہت ہی آسان ہے فائل پہ کلک کریں گے ایکسپورٹ کریں گے اور نیچے آرہا ہے آپ کے پاس چینج فائل ٹائپ ٹھیک ہے چینج فائل ٹائپ کریں گے اب یہ سارے فارمیٹ آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ کسی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں ایکسپورٹ اب میں پی این جی کرتا ہوں یا اکثر میں جے پی جی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد سیو کرتا ہوں اور کس لوکیشن پہ آپ نے یہ سیو کرنی ہے ٹھیک ہے اور اسے سیو کریں اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی سلائیڈیں ہیں ساری کی ایمجز سیلیکٹ کرنی ہے یا سیو کرنی ہے یا جسٹ یہی والے کی کرنی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جسٹ دس ون ٹھیک ہے اب میں اگر جاتا ہوں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ تو یہ دیکھیں یہ میری ایمج بن کے بہترین سی وہ سامنے آگئی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے یوٹیوب کے لیے ایک منٹ میں یہ سارا ٹیمپلیٹ خود پہلے بنا کر رکھ لیں سیمپل آپ نے ٹیکس چینج کرنا ہوتا ہے اور ایک ہی یعنی کے لے کے چلیں آپ کا یعنی کے ایک پہچان ہونی چاہیے کہ یہ تھامنیل فلان چینل کے اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پہلے سے ایک بنا کر رکھ لیں اس میں ایڈیٹنگ کریں اور ایسے ایکسپورٹ کر لیں تو ایک منٹ میں آپ اپنا تھامنیل بنا سکتے ہیں نہ اس کے لیے آپ کو فوٹو شاپ کی ضرورت ہے نہ ان پیج کی ضرورت ہے جس سیمپل آپ نے یہ اردو کرنا ہے تو یہ کی بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کی بورڈ کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہیں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ مایکروسافٹ آفیس نہیں ہے یہ میں یوز کر رہا ہوں دوزہ سولہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ